میرا نام سمرین ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی تھی میرے ابا اور تایا ایک کی گھر میں رہتے تھے میری تائی کی وفات کے بعد میرے تایا سارا دن اور رات مسجد میں ہی گزار دیتے اور انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی وہ پانچ وقت کے نمازی تھے اور گاؤں میں میرے تایا کی بہت عزت تھی گاؤں کے لوگ انہیں بہت عزت اور احترام سے دیکھتے تھے انہیں کوئی بہت اللہ والا اور پہنچا ہوا انسان مانتے تھے اکثر لوگ ان سے دعائیں کروانے آتے کہ تایا نیک انسان ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی وہ بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے میرے ابا نے ان کی شادی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گے ہمارے گاؤں میں ایک عجیب رواج تھا جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی وہ اسے میرے تایا کے پاس چھوڑ جاتے اور پوری رات لڑکی تایا کے کمرے میں گزارتی صبح ایک توفہ تایا اسے دیتے وہ توفہ لے کر وہ چلی جاتی اس کے ٹھیک نو ماہ بعد وہ حاملہ ہو جاتی مجھے یہ بات ہمیشہ ہی عجیب سی لگتی بھلا یہ کیا طریقہ تھا کہ شادی کے بعد دلھن دھولے کے پاس جانے کی بجائے پوری رات تایا کے کمرے میں گزارے میں جب سے دس سال کی ہوئی تھی یہی دیکھتی آ رہی تھی پہلے پہل تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی اب تو میری عمر بھی بیس سال کو پہنچ گئی تھی میں نے بہت بار اببہ سے یہ بات جاننے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بھی کچھ نہیں بتاتے تھے کہتے تم چپ رہو اور خبردار آئندہ یہ بات پوچھی بھی تو اس بار میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی کنزا اور میری بہت گہری دوستی تھی اپنی شادی پر کنزا بہت متفقر اور گھبرائی ہوئی سیند تھی اپنی مہندی کے دن اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ دھولے کی سنگت کا سوچ کر گھبرا رہی ہو میری بات پر وہ پھیکی سی مسکرہت لیے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی نہیں تمہارے تایا کا سوچ کر خوف سدا ہوں سچ بتاؤں تیرے تایا نئی نویلی دھولن کو اپنے کمرے میں رات پر کیوں رکھتے ہیں مجھے تو اپنے ہونے والے شہر اور گاؤں کے باقی لوگوں کی جہالت پر حیرت ہے نکاح کسی سے اور رخصتی کسی اور کے کمرے میں مجھے دکھ تو ہوا میں اس کی بات پر سوچنے لگی کہ وہ ٹھیکی تو کہہ رہی ہے اگلے روز دھولن بند کر بھی کنزہ کے چہرے پر رونک نہیں تھی آنکھوں میں خوشی کی چمک کی بجائے اداسی تھی ریواج کے مطابق وہ بھی رخصت ہو کر تایا کے کمرے میں بیٹھ گئی نہ جانے کیوں لیکن اس بار تو مجھے نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ آخر لڑکیاں تایا کے کمرے میں جاتی کیوں ہیں جب سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور تایا کا کمرہ نیچے کے پورشن میں رات کے گھپ اندھیرے میں میں چیزوں کو ٹوٹول کر اندازہ لگا کر دھیرے دھیرے نیچے اتری تایا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اس کا مطلب وہ جاگ رہے تھے عجیب سی بات تھی تایا کے کمرے کی کھڑکی بھی ہمیشہ بند رہتی تھی یہ کوشش میں پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا موہی دیکھنا پڑتا تھا گنزہ میرے بچپن کی سہیلی تھی ہم ساتھ سکول اور کالیش تک کٹھے پڑے تھے جب اس کا رشتہ تیہ ہوا اس وقت میرے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا میری والدہ اور والد بھی اس رشتے پر رضا مند تھے لیکن میرے تایا نے صاف انکار کر دیا کہ سمرین کا رشتہ اس لڑکے سے نہیں کرنا مجھے سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی حیرت اس بات پر کے لڑکی اور اس کے گھر والے ہر لحاظے ہم پلہ تھے تو پھر انکار کیوں کیا گیا اور افسوس اس بات کے کہ میری ساری سہیلیاں کے رشتے تیہ ہو چکے تھے میں رہ گئی تھی مجھے اس رشتے کے نہ ہونے پر بہت دکھ تھا کیونکہ اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں تھا لیکن تایا نہ جانے کیوں صاف منع کر رہے تھے میں نے پہلے تو دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آخر تایا لڑکیوں سے کیا باتیں کرتے ہیں اور لوگ ایسے کم اکل کیسے ہو سکتے ہیں جو سجی سجائی دھولن ان کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ دھولے کو بھی اعتراض نہیں ہوتا بھلا یہ کیا اندھیر نگری تھی مجھے سرگوشوں کی آواز سنائی دے رہی تھی صاف لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سمجھ پاؤں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا پھر میں نے دروازے کی نوک سے دیکھا کہ شاید مجھے کچھ نظر آ جائے کہ آخر کمرے میں کیا ہو رہا ہے تو سامنے کی دیوار کی سفید رنگ کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ دکھائی دیا میں جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کر لی لیکن آج بھی میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں لوٹی تھی کمرے میں آ کر مجھے نین نہیں آ رہی تھی بار بار یہ خیال آتا رہا کہ آخر کمرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اسی طرح ایک دھولن کو تایا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں نے امی سے پوچھا کہ امی کہ آپ بھی شادی کے بعد تایا جی کے کمرے میں گئی تھی امی نے کہا حد چپ کرو میں تو بھابی ہوں ان کی بلکل بہنوں جیسی امی نے مجھے ڈانٹ دیا میں اس وقت بیس سال کی تھی مجھے تجسسہ ہوا پوچھوں تایا جی کیوں نہیں نویلی دھولن کو اپنے کمرے میں لے کر جاتے ہیں میں نے پھر امی سے کہا تایا اندر کیا کرتے ہیں میری بات پر انہوں نے ایک تھپڑ میرے مو پر مارا امی نے کہا کہ جاؤ یہاں سے تمہاری عمر نہیں ہے ان سب باتوں کی میں رونے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی تایا کی عمر ہے ایسی حرکتیں کرنے کی جو وہ یہ کر رہی ہیں برحل میں پوری رات نہیں سو پائی تھی صبح ہی نیچے اتر گئی میری دوست کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک توفے کا ڈبا تھا میں فوراں سے کنزا کے پاس آ گئی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی وہ اب بھی فینسی کپڑے پہنے ہوئے تھی میں نے اسے کہا کہ کنزا تایا کے کمرے میں کیا تھا تایا کمرے میں کٹے کیا ہیں وہ میری بات پر خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی مجھے میرا شوہر لینے آ چکا ہے مجھے جانا ہے میرا ہاتھ چھوڑ دو وہ مجھے اپنا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے میرے کمرے سے نکل گئی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی یہ تو میری دوست تھی جو مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی ہر بات کنزا مجھ سے ضرور کرتی تھی اور جس راز کو میں جاننے کے لیے اتنے سالوں سے بے چین تھی مجھے پوری امید تھی کہ صبح ہوتے ہی مجھ پر یہ راز کھل جائے گا مجھے پھر سے مایوسی ہوئی تھی مجھے کنزا پر غصہ بھی آنے لگا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط بھی ہوا ہے تو اسے بتانا چاہیے تھا مجھے اپنا تایا اس ایک وجہ سے کبھی اچھے نہیں لگے تھے حالانکہ ان کا رویہ مجھ سے بہت شفقت والا تھا تایا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ تائی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میرے والد چھوٹے تھے لیکن تایا نے دوسری شادی نہیں کروائی امی تو اس بات کو ایسے کہہ رہی تھی جیسے تایا نے تائی کی نام پر ساری زندگی گزاری ہو میں نے دل میں سوچا اچھا ہوتا جو دوسری شادی ہی کر لیتے دوسری تائی کم از کم انہیں یہ سب ظلم تو نہ کرنے دیتی جو ہر نئی دھولن کے ساتھ یہ کرتے ہیں میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کنزا سے سچ اگلوا کر رہوں گی چند دن کے بعد میں کنزا کے سسرال پہنچ گئی اس وقت وہ بلکل نارمل سی تھی مجھے دیکھ کر مسکرا کر گلے ملی اپنے سسرال میں میرا تعرف کروانے لگی اس کا شوہر بھی مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آیا مجھے اس کے شوہر کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنی دھولن ایک رات تایا کے پاس بھیجنے سے کوئی اعتراض یا نرازگی ہوگی میں نے کنزا سے کہا ہم اکیلے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں وہ یہ سن کر کچھ گھبرا سی گئی لیکن میں خود ہی اس کے کمرے کا پوچھنے لگی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جب میں نے دوبارہ سے کنزا سے وہی سوال دورایا تو وہ خود سے سکڑ گئی کہنے لگی مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو جا کر اپنے تایا سے پوچھ لو میں نے کہا اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو تم چپ کیوں ہو تمہیں سب کو بتانا چاہیے میری بات سن کر وہ چلا کر بولی میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں سمجھی اب نکلو میرے گھر سے زیادہ ہی جاننے کا شوق ہے تو کسی دن خود دھولن من کرتایا کہ کمرے میں بیٹھ جانا سچ پتہ چل جائے گا تمہیں وہ حد درجہ غصے میں تھی میں گھر واپس لوٹ آئی پہلے تو مجھے کنزا کے گھر جانے پر بہت افسوس ہوا میں کنزا کے لیے دلی ہمدردی محسوس کرتے ہوئے گئی تھی لیکن اس نے میرا لحاظ نہیں کیا تھا کیا کیا مجھے نہیں سنایا تھا کچھ دن تو مجھے کنزا پر بہت حصہ آتا رہا لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے کہ میں ایک بار خود دھولن بن کر تایا کے کمرے میں بیٹھ جاؤں آخر پتہ تو چلے کہ وہ کرتے کیا ہیں یہ سوچ آتے ہی دوسرے ہی لمحے میں نے خود ہی اپنی سوچ کی تردد کر دی کہ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر سوچنے سے گریز کرنا شروع کر دیا انہی دنوں میرا ایک اور رشتہ آ گیا وہ رشتہ بھی ہمارے مد مقابل کا تھا لیکن تایا جی کا وہی انکار اپنی جگہ قائم تھا اب تو میری برداشت جواب دینے لگی تھی میں نے اپنی امی سے کہا کہ بہت اچھکا ہے آپ لوگ کیوں تایا کی ہر بات چپ چاپ مان لیتے ہیں کیا مجھے گھر بٹائے رکھو گے میری عمر کی ساری سہیلیاں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں اور میں ابھی تک میگے کی دہلیس پر بیٹھی ہوں تایا کی وجہ سے میری بات سن کر میری ماں مجھے غصے سے گھوڑنے لگی کہنے لگی بے شرم بے غیرت اپنی غیرت بیچ کھائی ہے تُو نے جو خود اپنے مو سے شادی کا کہہ رہی ہے یہی اپنی زبان کو دبا لے اگر یہ بات کسی مرد نے سنی تو غضب ہو جائے گا کہ لڑکی ہو کر خود سے شادی کی خواہش کر رہی ہے امی نے مجھے سخت لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا تاکہ ان کی آواز کمرے سے باہر نہ چلی جائے لیکن امی کی بات سن کر میرے تو بدن میں آگ لگ گئی تھی ہاں اچھے حصول ہیں آپ لوگوں کے میری عمر گزری جا رہی ہے لیکن کسی کو میری شادی کی فکر نہیں ہے اور اگر میں اپنے مو سے بات کہوں تو پھر تھپڑا جاتا ہے اور وہ تایا جو کھولے عام نئی نویلی دھولن بنی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں اس پر کسی کی غیرت جوش نہیں مارتی سارے توتہ چشموں کیے بیٹھے ہیں میری بات سن کر میری والدہ نے اٹھ کر میرے مو پر زوردار تھپڑ مارے بہت سبان چلنے لگی ہے آئندہ پھر تایا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے باپ کو بتا دوں گی وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا میں اپنی ماں کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا نیک عمل کرتے ہیں وہ نئی نویلی دھولن کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ بھی تنہائی میں جو سب کے دل میں ان کی اتنی عزت ہے کہ کوئی بھی ان کے کردار پر شک نہیں کرتا نہ اپنی بیوی سے اس رات کے بارے میں باز پورس کرتا ہے کہ میرے نکاہ میں ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کے ساتھ رات گزار کر کیوں آئی ہو کیسی اندھیری نگری ہے کہ ایک جہالت کا رواج عام ہے جو یہ بے وکوف انسان انہیں نیک پارسہ سمجھ کر اپنی عزت کو رات بھر کے لیے ان کے حجرے میں بھیج دیتے ہیں مجھے سب گاؤں والوں پر غصہ آنے لگا اتنی عام سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جوان لڑکی جو دھولن کے روپ میں سجی سمری بیٹھی ہو اور ایک مرد چاہے وہ عمر کی کسی بھی حصے میں ہو اس دھولن کو پوری رات چھوے بھی نہ میری اکل دم تھی اس جہالت پر اب مجھے کسی نئی شادی کا انتظار رہنے لگا میں دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اس بار دھولن کی بجائے تایا کی کمرے میں میں جاؤں گی دو ماہ بعد ایک لڑکی کی شادی کا بھلاوہ آیا تھا تایا اس بار پہلے سے زیادہ خوش تھے یہاں تک کہ اپنے بالوں پر مہندی بھی لگائی نکاح میں نیا جوڑا پہنا اتر کی خوشبو پہلے سے زیادہ لگائی یہ سب دیکھ کر میرا دل اڑ کر رہ گیا تھا کہ جب میں نے دھولن کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ جائے وہ بیس سال کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی اتنی حسین کہ منظر دنگ رہ جائے وہ لڑکی بری طرح سے گھبرائی ہوئی اور بدحواز تھی پہلے اسے ہمارے بڑے سے لاؤنچ میں بٹھایا گیا میں نے کچن سے باہر نکل کر مین سوچ آف کر دیا تیار تو اس بار میں بھی بہت اچھے سے ہوئی تھی اسی لیے جیسے ہی اندھیرہ چھا گیا میں نے لاؤنچ میں جا کر دھولن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی میں نے چلدی سے ات کا دبٹہ اتارا اور خود پر اوڑ لیا اپنا دبٹہ اسے دیا اور کہا کہ تم میرے کمرے سے باہر مت نکلنا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے دبٹے سے اپنا گھنگٹ نکالا اور نیچے جا کر دھولن کی جگہ پر بیٹھ گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی کسی نے مین سوچ آن کر دیا سبھی پریشان تھے کہ مین سوچ بند کس نے کیا تھا پھر مجھے دھولن سمجھ کر تایا کہ کمرے میں بٹھایا دیا میرا دل نہ جانے کیوں خوف سے پھڑ پڑا رہا تھا اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا لیکن اب بہت خبرہ رہی تھی اگر میرا پول کھول گیا تو میرے ماں باپ تو مجھے مار دیں گے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں اس وقت تایا کے کمرے میں دھولن کی جگہ بیٹھی تھی تایا جب کمرے میں داخل ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگے مجھے لگا کہ میرا دل بھی بند ہو جائے گا اگر وہ میرا گھنگٹ اٹھا لیں گے تو تب کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر میرے اندر سے جان نکلی جا رہی تھی کچھ دیر میں تایا میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے آج تک جتنی بھی لڑکیاں میرے پاس آئیں ہیں تم ان میں سے سب سے زیادہ کم عمر اور حسین ہو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کل واپس نہیں جانے دوں گا تمہیں کل تعلق دلوا کر اپنے پاس ہی رکھوں گا کیونکہ میرا دل تم پر آ گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرا گھنگٹ اٹھاتے میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں کسی اور کی دھولن ہوں وہ کہنے لگے میں کہہ دوں گا کہ تم کردار کی اچھی نہیں ہو میری بات پر سب میرا یقین کریں گے اگر تم میری بات آرام سے مان لوگی تو میں تمہیں اپنی جائدات سے بہت کچھ دوں گا میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں مجھے ویسے بھی اپنا شوہر پسند نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہنا چاہوں گے اگر آپ میری ایک عرص مان لیں تو وہ کہنے لگے جو کہو گی میں ضرور پورا کروں گا میں نے کہا آپ میرا گھنگٹ اٹھائے بینا مجھے اپنی ہر سچائی سے آگا کر دیں تو بس ساری زندگی آپ کی خادم بن کے گزار دوں گی وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تم تو بہت اچھی ہو جو میری بات بخوشی ماننے کو تیار ہو گئی ہو صبح ہی میں تمہارے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا کہ یہ لڑکی باکردار نہیں ہے تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا اور میں کہوں گا کہ میرا دل بہت نرم ہے اس لیے میں اسے اپنا لیتا ہوں میں نے کہا اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیسے لوگوں کو بے وکوف بنا لیا میری بات پر تایا بولے یہ بھولے بھالے بے وکوف گاؤں کے لوگ ہیں ایسے ہی ناماکول قسم کے انہیں بس ذہنی طور پر مطمئن کر دو تو یہ نسل در نسل ایک کی بات کو بھی نہ سوچے سمجھے کسی رواج کی طرح اپنائے رکھتے ہیں پھر وہ بولی کہ وہ شروع سے ہی سب کے دلوں میں وہ اپنی نیک نامی کی ڈھاک بٹھا چکے تھے جب تائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خواب میں ایک نیک بزرگ آنے لگے ہیں جن کی نیک روح ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے اور وہ ہر با کردار لڑکی کا کردار ایک رات میں ہی جان جاتے ہیں اور وہ پاک روح عورت کی خواہی سے پاک ہے اس عورت کو بینا چھوئے گی ایک عمل کرنے سے اس کی پاک دامنی بتا دیتی ہے بلکہ وہ عمل پورا پڑنا پڑتا ہے لوگ یہ سن کر میرے تائی کی بات پر یقین کرنے لگے تائی کو عورت کی حوض تھی اس لیے وہ اپنی نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ راہ اپنائے ہوئے تھے ہر کباری لڑکی کو وہ رات کو کہہ دیتے کہ تم یہ دودھ پیلو اور سو جاؤ تاکہ میں اپنا عمل شروع کروں جیسے ہی وہ دودھ پی لیتی اور نشے کی وجہ سے سو جاتی جس میں سونے کی کوئی انگوٹھی ہوتی اور کہتے اگر اس ڈبے میں انگوٹھی نکلی تو سمجھ آنا کہ تم پاک دامن ہو پہلے پہل تو لڑکیاں میری بات مان لیتی تھی لیکن کنزہ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا تائیہ نے خود بتایا کہ وہ لڑکی بہت تیز تھی کہنے لگی کہ میرے ساتھ چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے میں دودھ ہرگز نہیں پیوں گی چپ چاپ سے جو پڑھائی کرنی ہے وہ کرو ورنہ تمہاری ڈھونگی ہونے کا شور مچا دوں گی تائیہ نے کہا کہ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے وہ ڈر گئے تھے اسے پوری رات گناہ کے لیے اکساتے رہے پیسوں کا لالش بھی دیتے رہے لیکن وہ کسی طور نہ مانی بس اتنا کرنے پہ مسم رہی کہ تائیہ کی سچائی کسی کو نہیں بتائے گی یہ بات اس نے قسمیاں کہی تھی اس کے بعد جو انکشاف تائیہ نے مجھ پر کیا میری روح فنا ہو گئی کہنے لگے تمہارے بعد میں ایک لڑکی سے اور نکاح کروں گا بس اس کے لیے فکر مند ہوں ایسا کیا طریقہ اپنا ہوں کہ نیک نامی بھی رہے اور میرا کام بھی ہو جائے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہنے لگے سمرین یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں ان کی بھتیجی تھی اور وہ مجھ پر ایسی گندی نظر رکھتے تھے میرا تو سر بری طرح سے چکرا کر رہ گیا یہ میں کیا سن رہی تھی کس سے سن رہی تھی میرا دل چاہا تائے کا گلہ دبا کر انہیں چاند سے مار ڈالوں میرے گلے میں گرا پڑنے لگی میں جس عذیت سے دو چار تھی شاید میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں نے کہا کہ بڑے میاں وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے میری بات پر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہہے کہ سگی وہ لے پالک ہے میرا بھائی بے اولاد تھا اولاد کی خوشی سے محروم تھا یہ لڑکی میری بھابی کی بھتیجی ہے جیسے ہی اس لڑکی نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا مجھے یہ اچھی لگنے لگی تب سے میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایسا کیا کروں کیسے اپنا لوں کیونکہ دنیا کے سامنے وہ میری بھتیجی ہے اسی لیے آج تک میں نے اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دیا وہی عزماؤں گا سب خوشی سے اس کی شادی مجھ سے کر دیں یہ سن کر میں ہوشک ہونے لگی کوئی اتنا بھی گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے پھر یاد آنے لگا کہ میری استانی کہتی تھی کہ حوص کی پیاس کبھی نہیں بھجتی اسے جتنا پورا کرنے کی کوشش کرو وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے اور گناہ کسی زندان کی طرح سے ہوتا ہے انسان ایک بار اس میں دھنس جائے تو نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے میرے پاس موبائل موجود تھا تائے کی ساری سچائی میں ریکارڈ کر چکی تھی آنسو بھاتے ہوئے اپنا گھنگٹ اوپر کیا تو تائے مجھے دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے کہنے لگے تم تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کہا کہ آپ کی سچائی سننا چاہتی تھی آپ نیک نامی کا لبادہ پہنے کب سے لڑکیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں کچھ شرم نہیں ہے مجھے افسوس ہے لوگوں کی فرسودہ سوچ پر کہ آپ کی جھوٹی کہانی پر انہوں نے کیسے یقین کر لیا تائے کے رنگ اڑ گئے مجھے لالش دینے لگے پیسوں کا سونا چاندی کا میں بیٹ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی شور مچا مچا کر میں نے سب کو اکٹھا کر لیا وہ ریکارڈنگ میں نے سب کو سنا دی گاؤں میں بھی یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تائے کو سزائے موت سنائے گئی مجھے اپنے کیے پر ذرا افسوس نہیں تھا کیونکہ میں نے ایک غلط رسم کو ختم کیا تھا ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی ایسے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی با کردار بیٹی کو کسی درندے کے آگے مت کریں قرآن پاک کو ہدایت کا راستہ بنائیں اور اس پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک گھر میں رہتے کسی نے تائے کی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی